امانی رحیم السلام علیکم سمارٹ اسکول سید احمد خان کی امپسٹ اور جہور کی امپسٹ فرشفات آپ سے مخاطب ہوں پیارے بچوں آج کی اچھی بات کیا ہے دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کی خدمت کرو ٹھیک ہے یاد رکھئے گا یہ اچھی باتیں اور آج ہمارا سبق ہے اسلامیات میں سچ کی اہمیات ہم نے اس کی برنخونی کی اور اب ہم نے اس پر کام کرنا ہے ہم جلدی جلدی کام کریں گے کیونکہ جی آج میں آپ کو ایک واقعہ سناوں گی ٹھیک ہے سچ کے بارے میں سچائی کے بارے میں سہیے تو بس جلدی سے پینسل ہاتھ میں لے لیجیے کتاب کھول کے رکھئے تاکہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو جواب لکھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا سچ کی اہمیت کے بارے میں سچائی کے بارے میں کہ ہمیشہ ہمیں سچ بولنا چاہیے سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی چنت میں لکی جاتی ہے ٹھیک ہے چلنے پر جلدی سے آجائیے پہلا سوال تھا ہمارا خالی جگہ پر کیجئے یعنی کتاب کھولیں گے اور ہم کتاب میں سے دیکھ دیکھ کر یہ خالی جگہ لکھیں گے ٹھیک ہے پہلا ہے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو خالی جگہ کی تعلیم دیتا ہے کس کی تعلیم دیتا ہے پہلی لائن میں کتاب کے سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے سچ کی تعلیم دیتا ہے نمبر دو سچے انسان کی ہر جگہ کیا ہوتی ہے عزت کیا ہوتی ہے عزت ہوتی ہے سچے انسان کی دوسرا پیرا گراف میں لکھا ہوا ہے جب دوسرا پیرا گراف دیکھیں گے تو اس کی تیسری لائن میں لکھا ہوا ہے سچ بولنے والے انسان کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے نمبر تین ہے سچ نیکیوں کا سرچشما ہے کہاں لکھا ہے عزت کی نیچے والی لائن میں چہتی لائن میں سچائی نیکیوں کا سرچشما ہے نمبر چار سچ بولنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا کس نام سے پکارتے تھے صادق کے نام سے پکارتے تھے یعنی سچا صادق کے نام سے پکارا جاتا تھا نمبر پانچ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے ٹھیک ہے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے پانچ میں لائن میں لکھا ہوا ہے اب سوالات کے جواب ہیں ہم جلدی جلدی کام کر رہے ہیں تاکہ پھر ہم دیکھیں سچائی کے بارے میں کون سا واقعہ آپ کو سنایا جائے گا سج بولنے کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے پہلی لائن میں آخر میں دیکھئے اور دوسری لائن میں سج بولنے کا مطلب صحیح اور درست بات کرنا سج بولنے کا مطلب صحیح اور درست بات کرنا سوال نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کے بارے میں آپ دوسری پیرا گراف آپ پڑھئے اور تو آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی تو دو فائدے جو بھی آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ سچے انسان کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے سچے انسان کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے سچے انسان سے اللہ راضی اور خوش رہتا ہے سچے انسان سے اللہ راضی اور خوش رہتا ہے ٹھیک ہے اور سچائی نیکیوں کا سرچشمہ ہے جو بھی آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد جب یہ ہو گیا آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتی ہوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور ایک ہرنی کے مطالق ہے ٹھیک ہے نا ایک ہرنی کا قصہ ہے سچائی کے اوپر سچ کی طاقت کے اوپر ٹھیک ہے ہرن کتنے اچھے ہوتے ہیں کتا خوش رہت لگتے ہیں نا تو یہ ایک ہرنی کا قصہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آواز سنکے اپنے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہاں سے آواز آ رہی ہے تو پھر آپ کو آواز آئی پھر آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی بندی بھی ہے چرپائی سے اور آپ کو پکار رہی ہے جب آپ اس کے قریب گئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں تم بندی بھی ہو کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ آپ کا صحابی مجھے یہاں لے کر آئے ہیں اور مجھے مجھے جال میں بند کر دیا تھا جال میں بھز گئی تھی اور پھر انہوں نے مجھے چرپائی سے بان دیا تھا اور پھر کیا ہوا آپ سے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے ہمارے نبی نے کہا اگر میں آپ تم کو چھوڑ دوں اور تم واپس نہیں آئیں تو اس نے ہرنی نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں مجھے ان کو دودھ پلانا ہے آپ مجھے چھوڑ دیں اور میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی آپ نے فرمایا اگر تم نہیں آئیں تو پھر ہرنی نے کہا کہ اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے اگر میں نہیں آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے ہمارے پیارے نبی نے ہرنی کو چھوڑ دیا کھول دیا اس کی رسی کھول دیا اور اس کو ازاد کر دیا ہرنی کو ہرنی خوش ہو گئی اور اس نے پھر دوڑ لگائی ہمارے پیارے نبی نے اس سے کہا کہ تم واپس ضرور آنا اس نے وعدہ کیا اور اس نے فوراں دوڑ لگائی کہ میں اپنے بچوں کے پاس دوڑ لگا کے پہنچ جاؤں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے ہرنی جو تھی وہ پہاڑوں میں جا کے غائب ہو گئی پہاڑوں میں جا کے غائب ہو گئی آپ انتظار کرتے رہے جب بہت دیر گزر گئی تو پھر آپ کی نظر پڑی آپ نے دیکھا ہرنی پہاڑ سے اتر کے آ رہی ہے سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو گئے اور حالانکہ ہرنی کو معلوم تھا کہ میں کس لئے آئی ہوں اس کو پتا تھا کہ مجھے جو پکڑا گیا ہے مجھے زبا کرنے کے لئے پکڑا گیا ہے جب ہرنی واپس آئی تو ہمارے پیارے نبی نے اس کے گلے میں رسی بان کے اس کو بان دیا تھوڑی دیر کے بعد جب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے اگدم پریشان ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ تو آپ نے کہا کہ مجھے یہ ہرنی چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ ہرنی چاہیے اور اس کا میں ہدیان مانتا ہوں تو صحابی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان یہ جو ہے ہرنی یہ میں آپ کو دیتا ہوں اور ہمارے پیارے نبی نے وہ ہرنی لی اور ہرنی کی سچائی جو اس نے وعدہ کیا تھا ہمارے نبی سے کہ میں جاؤں گی اور واپس آؤں گی اس نے اپنا وعدہ سچ ثابت کر دکھایا تو ہمیں بھی سچائی کا راستہ اپنانا چاہیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے سچائی نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے ہمیں سچ کا راستہ اپنانا چاہیے چاہیں جتنی مشکل کیوں نہ ہو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ٹھیک ہے اور یقیناً آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا اور میں امید کرتی ہوں آپ بھی ایسی چھوٹے چھوٹے واقعات پڑھا کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ